پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی مجلس میں ایک عظیم نبی جن کا شمار اولو العظم من الرسول کے اندر ہے یعنی وہ رسول جو بڑے ہی صاحب عظیمت اور پختہ ارادے والے ہیں ویسے ہر نبی صاحب عظیمت ہے لیکن کچھ کو بعض کو بعض فرش سلسلے میں فوقیت حاصل ہے تو انہی نبیوں میں سے ایک نبی کا ذکر ہے جنہیں ہم اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری نبی ہے یعنی ان کے بعد بنو اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا بلکہ جس طریقے سے اللہ کے رسول شلال اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بس ند صحیح ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ سو سال پہلے گزرے ہیں اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی کہ مؤرخین پانچ سو ستر یا پانچ سو پچھہتر سال لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیثت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پانچ سو ستر یا پانچ سو پچھہتر سال بعد ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے درمیان میں کوئی نبی نہیں تھا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بساوقات آپ اس کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بطور تعریف یا اپنا حضرت عیسیٰ نے اپنے تعلق خاص کا ذکر فرمایا کرتے تھے چنانچہ ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اولا ناسے بی عیسیٰ ابن مریم میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب سب سے زیادہ ان کا حکدار ہوں کہ ہم ان کا تذکرہ کریں اس لئے کہ لیس بینی وبینہ نبی ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے کوئی نبی نہیں ہے اور اس کا ثبوت اس سے بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے نام لے کر کی خصوصی طور پر اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بشارت دی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ای رشاعت فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَ بْنُ مَرْ يَمَا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنِ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسمُهُ احمد اے بنو اسرائیل کے لوگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہاری طرف رسول ہوں اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے رسول بنا کر کے مُصدِّقُ لِمَا بَيْنِ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ ہم سے پہلے جو تورات گزر چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اور میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا میں اس کی خوشحبری سنا رہا ہوں تو عیسیٰ ابن مریم اور اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کے دنمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اگر آپ نسب نامہ جاننا چاہیں تو یہ وہ اول اور آخر نبی ہیں کی ان کی نسبت والدہ کی طرف سے جانی جاتی ہے کیوں اس لیے کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا بے گئر باپ کے پیدا ہوئے تھے جیسا کہ ان کی والدہ حضرت مریم کا جو تذکرہ ہو چکا ہے اس سے پہلے انسک وہاں پر یہ بات واضح کی جا چکی ہے اور کچھ بات آگے آئے گی البتہ حضرت مریم بنت عمران کا جو نسب نامہ ہے وہ حضرت سلیمار ابن دعود علیہ السلام کی طرف ہوتا ہے وہاں پر جا کے ختم ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم گویا سلیمار ابن دعود علیہ السلام کی نسلے سے ہیں حضرت سلیمار ابن دعود علیہ السلام کی نسلے سے ہیں قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر خصوصی اور بہت زیادہ وارد ہے ان میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی ہیں قرآن مجید میں ان کا ذکر بکثرت ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی تیرہ سورتوں کے اندر آپ کو دسیوں آیتیں سیکڑوں آیتیں ایسے ملیں گی جن کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے سورت آل عمران سورہ مائدہ اور سورہ مریم ان تیر سورتوں میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مثال حضرت آدم کی ہے جس طریقے سے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بگیر ماں باپ کے پیدا کیا ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بگیر باپ کے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو اس میں مشابہت پائی جاتی ہے خلاقہو من ترابن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا پھر کہا کن فیہ کن اسی طریقے سے حدیثوں میں تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر آپ دیکھیں گے دیگر انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ وارد اگر کسی کا ذکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کا حدیث میں تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر ایمان کی دعوت کا بھی ذکر ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے قیامت کی نشانی قرار دیا گیا ہے حدیثوں کے اندر بلکہ یہ بات تو قرآن مجید میں بھی ہیں اور عیسیٰ ابن مریم کے مکان نزول اور نزول کے بعد ان کی کیا قیفیت ہوگی اس کا بذکر حدیثوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے بلکہ آپ اگر دیکھیں تو بعض حدیثوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بنیادی چیز قرار دی ہے ان میں ایک چیز حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اوپر ایمان لے آنا بھی ہے تنانکہ وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمائیہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے روا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں اور عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے رسول اللہ کی بندی کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہیں جس کلمہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف بھیجا تھا اور ڈالا تھا وروح منہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں اور یہ گواہی دے کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے تو ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانی شاء تو اللہ تعالیٰ اسے جس جنت کے دروازے سے بھی داخل ہونا چاہے گا وہ داخل ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاة والسلام کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر بکثرت وارد ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاة والسلام کی پیدائش جو ہے وہ ایک معجزانہ طور پر ہے ان کے والدہ کے بیان ذکر میں اس کا تفصیل تھے ذکر ہو چکا ہے ہم یہاں اختصار کے ساتھ مضمون کو بات کو مکمل کرنے کے لئے اور چونکہ حضرت مریم کے ذکر میں آ کر کہ ہم یہی پر رکے تھے اس لئے اس کو یہاں پر ہم تھوڑا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ الصلاة والسلام کہہ لیجئے جب انہیں دردہ ذہ کی شکایت ہوئی تو وہ کہیں دور جسے آج بیت اللحم کہا جاتا ہے جو بیت المقدس سے آٹھ کلومیٹر دور ہے وہاں جا کر کہ ایک تنے کے سہارے وہاں پر بیٹھ گئی پریشانی تھی ایک تو پہلی ذچگی ہے اس کے لئے پریشانی تھی دوسرے ان کی شادی نہیں ہوئی ہے قوم کے اپنا موقع دکھائیں گے اس کی پریشانی تھی اور تیسرے وہاں پر تنہائی ہے اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے بچے کو جنا وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تسلی اور ان کے غیدہ کے لئے اعجازی طور پر اللہ تعالی نے اس وقت جو سردی کا موسم تھا اور خجور کا موسم نہیں تھا اللہ تعالی نے اس خجور کے درخت میں ان کے لئے تازہ فل دے دیئے اور جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی بگل ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہہ جاری کر دیا اور اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے خواہ یہ بات فرشتے کے ذریعے ہو یا خود عیسی بن مریم کو اللہ نے گویائی عطا کی ہو کہ اس خجور کا کھاؤ اور یہ پانی پیو وَقَرِّ عَيْنَا اور اپنے بچے کو دیکھ کر کے تم اپنی آنکھوں کی تھنڈک بناو اس بچے کو وَتُمْ ڈرُو نہیں اس لئے کہ اللہ تعالی نے تمہارا یہاں پر انتظام کر دیا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرشتے کے ذریعے یا کسی ذریعے ان سے یہ بات کہی حضرت مریم سے کہ جب یہ ایامِ نفاس پورے ہو جائیں اور قوم کی طرف آؤ اور قوم تم سے کچھ بات بھی پوچھے فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنسِيَا ہم نے آج اللہ تعالی اللہ رحمان الرحیم کے لئے روضہ رکھنے کی ہم نے نظر مان لی ہے نیت کر لی ہے لہذا آج کسی فرد بشر سے میں بات نہیں کروں گی چنانچہ اپنے بچے کو لے کر کے قوم کی طرف جب آتی ہے قوم پہلے ہی سے ان کو تلاش کر رہی تھی کہ اس لئے ایک وچانک غائب ہو گئی تھی لوگ فکر میں تھے کہاں گئے ایک عبادت گزار اور نیک اور صالح عورت جو بیت اللہ جو بیت اللہ یعنی خانے بیت المقدس کے خدمت کے لئے وقفتی وہ اچانک غائب ہو گئی ہے اور آج کئی دن ہو گئے اسی پریشانی میں تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم اپنے گود میں ایک بچہ لیے قوم کے پاس آتی ہیں قوم کے لوگوں نے جب دیکھا تو ان کی آنکھ فٹی کی فٹی رہ گئی اور کہا مریم اے مریم تم نے تو بڑی تحمت والی اور بڑی عجیب بات لے کر کے آئی ہے یہ کیا تم نے کیا ہے مریم نے کہا ہم نے نظر مان لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے آج روضہ رکھوں گے اور کسی انسان سے بات نہیں کروں گی یہ سننا تھا کہ قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہو گئے بلکہ یہ سمجھے گویا ہم سے یہ مذاک کر رہی بنا مذاک اڑا رہی ہے ایک تو یہ غلطی دوسرے ہم سے مذاک اڑا رہی ہے اور کہنے لگے کہ مریم یہ کیا ہوا تم نے یہ کیا کیا تم نے اپنے خاندان کو کس قدر حسوہ کر دیا تیرے خاندان میں تو کوئی ایسا برا نہیں گزرا ہے لیکن تو کہاں سے ایسے پیدا ہو گئی ہے تم نے کیا کام کیا لیکن مریم نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اسی بچے سے پوچھ لو کہ اصل معاملہ کیا ہے اس پر قوم کے لوگ اور بھی دک گئے کہ اے مریم ہمارا ہم سے مذاک کر رہی ہے ہمارا مذاک اڑا رہی ہے ہمارا تمسکر کر رہی ہے ایک ایسا بچہ جو گود میں ہے اور دودھ پی رہا ہے ہم اس سے کیسے گفتگو کریں یہی قوم کے اندر مریم اشارے سے بات کر رہی تھی اور قوم بات کر رہی تھی کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسی بن مریم کو گویائی عطا فرماتا ہے بلکہ اگر تفسیری روایات کی طرف جائیں تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت عیسی بن مریم دودھ پی رہے تھے اپنی ماں کی چھاتی اپنے موہ میں لیے ہوئے تھے اور ان کو اس طرح کے دھک کر کے لائی ہوئی تھی کہ اچانک اپنا وہ سر ان کی چہرہ ان کی طرف کرتے ہیں اور بائی طرف ایسے رکھ کر کے ان کی طرف دیکھ کر کے فوراں گویا ہوتے ہیں انی عبداللہ انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارکا اینما کنتو واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمتو حیا وبرن بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقی قو سلام و السلام علی یوم بلدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیا یعنی عیسی بن مریم نے اس وقت ایک چھوڑی سی تقریر کی جس کے اندر کئی باتوں کی وضاحت کی اور بہت سے بات حقائق کا لوگوں کے سامنے ادھار کر دیا سب سے پہلی بات عیسی بن مریم نے جو کہی تھی کہ انی عبداللہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں یعنی میرے بارے میں یہ شبہ نہ کرو کہ میں کوئی زنہ سے پیدا ہوا ہوں میری ماں نے کوئی برا کام کیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے لفظ کل سے بنایا ہے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے کہ حقیقت کے واضح ہو جائے تم یہ نہ سمجھو جس طریقے سے بعد میں لوگوں نے کہا کہ میں اللہ تمہیں ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں یا میں اقانی میں ثلاثہ کخنوں میں اقانی میں ثلاثہ یعنی تیسرے میں تینوں مکہ ایک ہوں ایسا نہیں ہے انی عبداللہ حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں اس کے بعد عیسی بن مریم علیہ السلام آگے فرماتے ہیں آتانی الكتاب وجعلنی نبیہ اللہ تعالی نے مجھے کتاب دی ہے یعنی مستقبل میں مجھے اللہ تعالی نبی بنایا ہے میں تمہارے لئے نبی بن کر کے آؤں گا وَجْعَلَنِي نبیہ آتانی الكتاب اور اللہ تعالی مجھے کتاب عطا کرے گا یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے جب نبی بنائے گا تو اس وقت اللہ تعالی مجھے کتاب دے گا اسی کتاب کی روشنی میں میں لوگوں کی ہدایت کا کام کروں گا اس کے بعد آگے بیان فرمایا وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُو اور جہاں کہیں بھی رہوں اللہ تعالی نے مجھے مبارک بنایا ہے بعیث برکت بنایا ہے اس کا دو مفہوم ہو سکتا ہے ایک مفہوم تو یہ ہے کہ کوئی آدمی مجھے یہ دیکھ کر کے کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے میرے بارے میں یا میری والدہ کے بارے میں کوئی بدشگونی یا منحوس ہونے کا عقیدہ نہ رکھے برکی اللہ تعالی نے چونکہ مجھے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے لہذا میں اور اپنی والدہ میں اور میری والدہ اپنی قوم کے لئے اپنی جماعت کے لئے اور تمام لوگوں کے لئے باعث برکت ہیں نہ کی باعث نحوست ہیں اس لئے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں ایسی عورت کو اور ایسے بچے کو منحوس یا شقی تصور کرتے ہیں لیکن ایسی عورت نے اس سے پردہ کھول دیا دوسرا معنی مبارک کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے مبارک بنایا ہے وہ کس طریقے سے کہ نبی بنایا اللہ نے میں اس کے دین کی تبلیغ کروں گا اس کی میں دعوت دیتا رہوں گا لوگوں کی بھلی باتیں بتاتا رہوں گا برائی سے روکتا رہوں گا اور لوگوں کی میں اصلاح کرتا رہوں گا اس طریقے سے علماء نے مبارک کا ترجمہ کیا ہے آمرا بالمعروف وناہیا علی المنکر یعنی میں بھلائی کا حکم دینے والا ہوں گا اور برائی سے روکنے والا ہوں گا آگے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی عبودیت کا مزید ادھار کرتے ہوئے فرمایا ہے وَأَوْسَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کسی سے وعدہ لینا یا اسے نصیحت کرنا یہی چیز وسیعت ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا وَأَوْسَانِ بِالصَّلَاةِ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وسیعت کی ہے کس بات کا کہ میں نمات پڑھوں اور زکاة ادا کروں اور کب تک مَا دُمْتُ حَيَّا جب تک میں زندہ رہوں تو گویا اسی میں یہ بھی بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بڑے ہوں گے اور بڑے ہو کر کے پکے نمازی اللہ تعالی کی احکام کی پابندی کرنے والے اور زکاة دینے والے بھی ہوں گے اس سے ساتھیوں اندازہ لگتا ہے کہ نماز اور زکاة کی اہمیت تس قدر زیادہ ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بیان فرمایا وَبَرَّم بِوَالِدَتِي وَلَمْ اَكُن جَبْ وَبَرَّم بِوَالِدَتِي اور اللہ تعالی نے مجھے بر بنایا ہے بر کے معنی کیا ہے نیک نیک سلوک کرنے والا اچھا برتاؤ کرنے والا تو میں اپنے والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں گا مجھے اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں یہاں صرف والدہ ذکر کیا یہ اشارہ کرنے کے لئے کہ اس دنیا میں میرا کوئی باپ نہیں ہے میں اللہ تعالی کے کلمے کل سے پیدا ہوا ہوں صرف میری والدہ ہے اس لئے ان کا ذکر فرمایا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اللہ تبارک وطالہ نے مجھے جبار اور شقی جبار کے معنی ہوتا ہے سرکشی کرنے والا اللہ تبارک وطالہ کے احکام اور اطاعت سے مہ موڑنے والا تو میں اللہ تعالی کا اطاعت گدار رہوں گا اور اپنی والدہ کا بھی اطاعت شعار رہوں گا میں اللہ کے احکام کی پابندی کروں گا اور اپنی والدہ کے ساتھ بھی ہوتنے سلوک سے پیش آؤں گا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اور اللہ تبارک وطالہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا ہے یہی سے بعد علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک وطالہ کے احکام کا پابند نہ ہو اصل بدبخت بدنصیب وہی ہے اسی طریقے سے جو شخص اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرتا ہو اور اس کی دلیل اس حدیث میں ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رغے ما انفو رغے ما انفو رغے ما انفو تین بار آپ نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو اس کی ناک کٹ گئی اس کی ناک کٹ گئی اس کی ناک کٹ گئی صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے تو آپ نے فرمایا جس نے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پالے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر لے تو اسی لئے بنا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّةً مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَجَوْمَ أَمُوتُ وَجَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّةً اور میرے اوپر سلامتی بلکہ خصوصی سلامتی میرے اوپر ہو جس دن میری پیدائش ہوئی ہے جس دن میرا انتقال ہوگا اور جب میں اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہوں گا تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہر جگہ سعید اور مبارک بنایا ہے پیدائش کے وقت بھی موت کے وقت بھی اور آخرت میں جب اٹھائے جائیں گے تو آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ایک اور بات اپنی قوم سے اس موقع پر کہی تھی وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْدَقِيم اور اے میری قوم کے لوگو یاد رکھو میرا اور تمہارا رب اللہ تعالی ہے وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ اس سے معلوم یہ ہوا جیسا کہ آگے آئے گا حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کے وقت اور اس زمانے میں بنو اسرائیل شرک کے اندر مبترا ہو گئے تھے اور شرک کا بازار ان کی یہاں گرم ہو گیا تھا ایک چیز اور دوسری چیز بنو اسرائیل بڑے باہم مختلف اور گروہوں کے اندر بڑھ گئے تھے اسی کے اصلاح کے لئے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بیان فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ یاد رکھو اللہ تعالی ہمارا اور تمہارا رب ہے وَهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے تو گویا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اس جملے کے اندر جہاں اپنی عبودیت کا اظہار فرمایا ہے ربی وَرَبُّكُمْ کہے کر کے وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت بھی دی ہے یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے پیدائش کے وقت جو بات کہی تھی اس کا ذکر تھا یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دے جیسے ہم نے کہا ہے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بڑی تفسیر رکھی ہے حتیٰ کی عیسیٰ ابن مریم کا حلیہ مبارک بھی اللہ تعالی نے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے چنانچہ ایک حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے اس کو اگر سامنے رکھیں میں تفصیل میں نہیں جاتا حدیث بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مر بھی ہے ایسے ہی ہے اس معنی میں حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے اسی معنی میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ہے ان تمام کا خلاصہ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ بن مریم کا جو خلیہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاں وہ کچھ قدر ساملے رنگ کے سرکھی مائل تھے ان کا رنگ قدر گندمی تھا جس میں ان کا گٹھائلہ تھا سینہ چوڑا تھا بال سیدھے تھے سر سے کے اور ان کے بال جو تھے جس وقت نازل ہوں گے وہ کیا ہے سر سے آکر کے کان کی لو تک تھے اور اتنے ان کے اندر نظافت پائی جائے گی اتنے ان کے اندر یعنی جس میں تازگی پائی جائے گی کہ جب آخری وقت میں نازل ہوں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ کوئی بھی کوئی آدمی غسل کھانے سے نہا کر کے نکل رہا ہے ساتھی ہو یہ تو حتی عیسیٰ بن مریم کی پیدائش کا معاملہ ہے حتی عیسیٰ بن مریم کی پیدائش کے بعد ان کی ابتدائی زندگی کیسے گدری ہے اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے اندر کوئی صحیح بات مروی نہیں ہے اسرائیلیات کے اندر اس کا بہت بڑا زخیرہ ہے کسی بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو بچہ آج پیدا ہوا ہے وہ بچہ شام کا جو بادشاہ اس کی حکومت کو ختم کرے گا علاقل حال ایک لمبا قصہ ہے میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا صرف یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی اس زمانے کی جو زندگی ہے بچ پرے کی اور نوجوانے تک کی اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے اور نہ یہ ہے کہ وہ کہاں پر زندگی ان کی بسر ہوئی ہے بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ جب ان کی والدہ کو خطرہ ہوا یہودی ان کو قتل نہ کر دیں تو بچ پر ہم ان کو لے کر مصر کے علاقے میں چلی گئی تھی واللہ عالم لیکن قرآن مجید میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی بے صدقہ ذکر فرمایا ہے قرآن کی ان آیات کو اگر سامنے رکھیں اور حادث رسول کو سامنے رکھیں تو پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی آمد اور آپ کی بے صدقہ اس وقت ہوئی ہے کہ بنو اسرائیل گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ کے احکام کی انہوں نے دھجیاں اڑا دی تھی قرآن مجید اللہ کی کتاب جو تورات تھی ان کے احکام کے اندر لوگوں نے تبدیلی کر دی تھی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دلیرانہ طور پر حلال سمجھا کرتے تھے نیک لوگوں حتیٰ کی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو عیدہ پہنچاتے اور تکلیف دیتے تھے بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اگر کوئی نبی ان کے سامنے زور سے کھلا ہوتا تو اسے قتل کرنے سے بھی گرید نہیں کیا کرتے تھے جیسا کی حضرتِ یحییٰ علیہ السلام کے تذکرے میں یہ بات آ چکی ہے تو حضرتِ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زمانے میں جب بلو اسرائیل یہ حال تھا تو ایسے وقت میں کسی ایسے ہی نبی کی ضرورت ہو سکتی ہے جو بڑا صاحبِ عظیمت ہو جو پڑے پختِ ارادے والا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے وہ کسی کی روح ریایت سے کام نہ لے اور نہ بے صبری کا مظاہرہ کرے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ عیسیٰ بن مریم کو انوالعز میں رسول کے اندر رکھا ہے یعنی وہ رسول جو صاحبِ عظیمت ہو تو حضرتِ عیسیٰ بن مریم کی بیست ایسے وقت میں ہوا کرتی ہے چنانچہ حضرتِ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو جو دعوت دی ابھی ہم اس کو تھوڑا سا آگے رکھتے ہیں البتہ ایک بات یہاں پر ہم بیان بتاتے چلیں کہ دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بھی نبی کو جس کا کوئی توڑ اس کے پاس نہیں رہتا اور یہ دو نشانیاں بڑی عام ہوتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ملی تھی اور دیگر انبیاء کو بھی ملتی رہی ہے پہلی نشانی اس نبی کی شخصیت ہوتی ہے نبی کی جو شخصیت ہوتی ہے بلکل بے داغ ہوا کرتی ہے اپنے اخلاق کے لحاظ سے اپنے کردار کے لحاظ سے اپنے خاندان کے لحاظ سے آپ جانتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس کا اثر لوگوں کے زندگی پر پڑتا ہے اور وہ اپنے کردار کے رہائے سے اس قدر پاک اور صاف ہوا کرتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کے اوپر کسی بھی قسم کا الزام نہ لگا سکے نہ جھوٹ کا الزام لگا سکے نہ دھوکے کا الزام لگا سکے نہ کسی کا مال غصب کرنے کا کسی کو مارنے کا کسی کو برا بھلا کہنے کا اسی لیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بار جب یہودیوں کے بارے میں سخت لفظ استعمال کیا کیا احفال دلکرہ تے والخناظر ہمارے کا استفارمایا تو ابنو یہودیوں نے کہا تھا اے ابو القاسم ہم نے آپ کو بدگو نہیں پایا ہے تو نبی کی پہلی جو صفات ہوا کرتی ہے ایک موجزانہ طور پر وہ یہ ہے کہ نبی اپنی ذات اپنے افعال اور کردار کے لحاظ سے بلکل بے داغ ہوا کرتا ہے کسی بھی کس مقاعب اس کے اوپر نہ خاندانی طور پر کوئی لگا سکتا ہے نہ ہی اس کے اپنے عام عمل کے طور پر لگا سکتا ہے نہ ہی اس کے کسی جسم جسم کے طور پر کوئی اس پر عائب لگا سکتا ہے یہ پہلی دلیل ہوا کرتی ہے لوگوں کے سامنے دوسری جو دلیل ہوا کرتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کرتا ہے اور جس نبی کا مقابلہ جس کسی قوم سے ہو اس قوم کے اندر جس قدر خرابیاں پائی جاتی ہیں اسی قدر بکثرت اسے اللہ تعالی معجزات دیتا ہے اور جس قسم کا ماحول ہوا کرتا ہے اسی قسم کے معجزات سے اللہ تعالی اس نبی کو نواتا ہے علمان سراحت کے ساتھ پوفیسرین نے بھی یہ بات دکھی ہے کہ مثال کے طور پر حضرتیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو موقع بہت زور تھا لہذا موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا گیا کہ جو جادو کے کا توڑ ہو یا اس سے کسی حد تک مشابہت رکھتے ہو بظاہر میں ورنہ وہ جادو نہیں ہوا کرتا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام زمانے میں چونکہ فساحت اور بلاغت کا بڑا زور تھا آپ جانتے ہیں سبعہ معلقات وغیرہ کا واقعہ تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی عدب کی کتاب دی گئی جس کا توڑ ان کے پاس نہیں تھا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں اگرچہ جزیر عربیہ نہیں لیکن جزیر عربیہ سے آگے ہٹ کر کے یونان وغیرہ کا جو علاقہ تھا وہاں فلسفہ اور طبقہ بہت زیادہ زور تھا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہے ایسے ہی موجزات سے نوازہ ہے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے چار بڑے اہم موجزات کا ذکر فرمایا ہے یہیں چار موجزات کے اوپر آج میں اپنی بات ختم کروں گا یہ چار موجزات ان کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ مریم میں بھی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا انتم مؤمنین یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورہ آل عمران کی ان چاس نمبر آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے چار موجزات کا ذکر فرمایا ہے پہلا موجزہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردوں کو گویا زندہ کیا کرتے تھے وہ کیسے ایک شخص مردہ ہے قبر میں دفن ہے کافی دنوں سے ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے کہتے تھے کہ قم بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم زندہ ہو جاؤ تو وہ مردہ مٹی کو جھارتے ہوئے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دوسرا موجزہ اللہ نے جو دیا تھا کہ یعنی ایک شخص ہے الاکمہ کہتے ہیں اس شخص کو جو فطری طور پر نابینا ہو یعنی پیدائشی طور پر اس کی آنکھ ہے نہ ہو اس لیے کہ اگر نسان پیدائشی طور پر بینا ہو پھر اس کی آنکھ جائے تو اس کی آنکھ کے آنے کا امکار رہتا ہے کہ کس بیماری سے آنکھ گئی ہے اگر اس کا علاج ہوتا ہے تو لیکن اگر کوئی آدمی پیدائشی ہی طور پر نابینا پیدا ہو تو اس کا علاج مشکل ترین بلکہ ناممکن ہوا کرتا ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس اگر کوئی اکمہ ایسا شخص لائی جاتا جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتا والابرسا اور وہ کوڑی ہوتا جانتے ہیں کوڑے ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے یہ دونوں جب ہوتے حتی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کے پاس لائی جاتا آپ اللہ تعالیٰ کی حکم سے اپنا ہاتھ اس کے اوپر فیرتے تو اس کی بینائی واپس وہ بینہ ہو جاتا اور کوڑی صحت مند ہو جاتا اور عجیب تھا حتی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مٹی لیتے اور مٹی کا مٹی سے کسی چڑیے کا ایک پتلہ بناتے تھے مٹی سے چڑیے کا ایک پتلہ بناتے جب چڑیے کا پتلہ بناتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اندر فوق مارتے جیسے ہی فوق مارتے وہ چڑیہ بند کر کے یعنی زندہ ہو کر کے وہ اڑنا شروع کر دیتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہ معجزہ بھی دیا تھا کہ وہ ہوئی انی اخلق لکم من الطیر کا حیط الطیر فعاو فخو فیہ فیکونو طیرم بے اذن اللہ چاہو تھا معجزہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا کہ جو بڑا عجیب تھا اور وہ کیا ہے چونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام چڑیے چڑیے کا ایک دھانچہ بنائے پتلہ بنائے اس میں فوق مار دیا کوئی کہے گا یہ جادو ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے نابینا کو بینا کر دیا کوئی کہہ دے گا یہ جادو ہے تو جب یہ تیر موجزات ظاہر کیا کرتے تھے جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے تو وہ لوگ کہتے تھے بنو اسرائیل کے لوگ یہ تو جادو ہے جیسا کہ ہر نبی کے بارے میں ان کے موجزے کے مقابلے میں باطل پلستوں کا قول رہا کرتا ہے کہ یہ تو جادو ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم مرحی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کا یہ جادو نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ آج ہم نے کھانا کیا کھایا ہے اور دوسری چیز ہے کہ ہم نے جو کچھ کھانا کھایا ہے اس میں کا کچھ حصہ چھوڑ کر بھی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے اور میرے گھر میں جو گلہ موجود ہے یہ گلہ کتنے دن کے لئے ہمارے لئے کافی ہوگا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کا بھی جواب دے دیا کرتے تھے اور میں تمہیں وہ چیز بھی بتلا دوں گا کہ تم لوگ کیا کھائے ہو اور کل کے لئے تم نے کیا بچا کر کے رکھا ہے یہ چار معجزے تھے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑے واضح موجزے عطا کیے گئے ورنہ آپ جانت حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پوری زندگی ہی معجزانہ طور پر تھی جیسے بغیر باپ کے پیدا ہونا اور سب سے بڑا موجزہ تو یہ تھا کہ بھی دودھ پی رہے ہیں اسی حالت میں لوگوں کے سامنے بات کرنا اور اس سے بھی بڑا موجزہ یہ ہے کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کہتے تھے کہ جس طریقے سے میں ابھی بات کر رہا ہوں ایسے ہی میں ادھیل عمر کا ہو جاؤں گا پھر بھی بات کروں گا تو اس کا دو معنی ہو سکتا ایک تو یہ کہ میں ادھیل عمر تک زندہ رہوں گا یہ دعویٰ کرنا ظاہر بعد بڑا مشکل کام ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو اور دوسرا معنی اس کا علمہ نے یہ لیا ہے کہ جس طریقے سے ابھی ایک عجادی طور پر ان کا وجود ہوا ہے ایسے قیامت سے پہلے عجادی طور پر ان کا دوبارہ وجود ہوگا اور دنیا میں آئیں گے جیسے ابھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اس وقت ابھی توحید اور دین کی دعوت دیں گے تو یہ بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ایک معجزہ تھا تو علا کل حال حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازہ تھا اب ہاتھ کی مجلس ہی پر روکتے ہیں اگر مجلس عیسیٰ ابن مریم کی دعوت کیا رہی ہے اور قوم کا ان کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے یہ گفتگوئی انشاءاللہ ہوگی تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں آئیڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966 502627622 نمبر بیشتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو آپ سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ